شاہد کنٹس ایک ہے میں اسمارے اسے حصے روز ہم آلا محمد بنکرن ہے بنبن سیڈرون گشریہ کے بالاننار اگر میں اسے جان ele ڈسکس бог کیا شہر کنسپٹ بیسیکل ہی ہے کیا ایسے سوفٹ ایسے ہارڈ ایسے ایسیڈ بیسے بیس یعنی سوفٹ اور ہارڈ ایسیڈ بیس کنسپٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیس کی شہر یہ آجی پیرسن جو سائنٹسٹ ہے اس نے بیس کو فردہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا ایک ہارڈ بیس ایک سوفٹ بیس سب سے پہلے ہم ان دونوں کا کمپیرزن کرتے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہارڈ بیس جو ہے اس میں ڈونر ایٹم آف بیس ایس اف لو پولڈرائیز بیلٹی پولڈرائیز بیلٹی بیسیکل ہوتا ہے کہ جس سے آپ ریٹ کرتے ہیں آپ نے اس کے الیکٹرونی کلاوڈ کو کس طرح ڈیسٹور کرنا ہے مطلب اس کے مطلب ڈیسٹور کرتا ہے بیسیکلی ڈیسٹور کرنا تو آپ نے مطلب جو دو ایٹم ریٹ کر رہے ہیں تو الیکٹرونی کلاوڈ کس طرح ڈیسٹور ہوتا ہے تو پولڈرائیز بیلٹی وہ چیز ہوتی ہے ہائی الیکٹر نیگٹیوٹی بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب دو ایٹم آپس میں ریٹ کر رہے ہو تو ان کے درمیان بانڈ کی شیرنگ ہوتی ہے تو جو الیکٹرون کو اپنی طرف زیادہ زور سے کینچ کر رکھے گا اس کی زیادہ الیکٹر نیگٹیوٹی ہوگی تو اس نے کہا تھا کہ ہر بیسیج جو ہیں ان کی الیکٹر نیگٹیوٹی ہائی ہوگی نوٹ ایزیلی اوکسیڈائز اوکسیڈائز یعنی لوس اف الیکٹرون کہتے ہیں کہ ان کی اوکسیڈیشن جلدی نہیں ہوگی یعنی کہ وہ الیکٹرون کو جلدی لوس نہیں کریں گے اس کا مطلب وہی عطا ہے کہ وہ جو نیکولیس ہے ان کا الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچ کر رکھے گا اس لئے وہ این ایکسیسیبل ہوں گے یعنی مطلب وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوں گی تو ہار بیسیج جو ہیں ہار بیسیج کے بالکل اپلیٹ ہیں جس طرح ان میں لو بلرائزی بلٹی ہوگی ان میں ہائی بلرائزی بلٹی ہوگی ان میں ہائی الیکٹرون ایکٹریٹی ہوگی یہ نوٹ ایزیلی اوکسیڈائز ہوں گے یہ بلکل ایزیلی اوکسیڈائز ہوں گے یہ ان ایکسیسبل ہوں گے یعنی کہ یہ اپنے الیکٹرون کو ایزیلی لوس کر سکتے ہیں جنکہ ہارڈ بیسی جو ہیں ان کے نیوپلس الیکٹرون کو اپنے طرف کھینچ کے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایزیلی اوکسیڈائز نہیں ہو سکتے ہیں ان کی اگزیمپل پر دے سکتے ہیں ان کی اگزیمپل میں فلورائیڈ آسکتے ہیں کلورائیڈ آسکتا ہے ہائیڈ اوکسائیڈ آسکتے ہیں اور جبکہ سوفت بیسیڈ کی اگزیمپل دیکھیں ان میں آئی ڈین ہیں آئی ڈین اور اللارج سائز آئی ڈین کے بارے میں مشہور رہ گیا میٹیلیکل استر ایکٹریٹر شو کرتا ہے اس کے لیکٹرون جلدی ایکسائٹی ہو جاتے ہیں اس طرح انگیس بیگ سائز ہے تو اسی طرح ہم نے بات کی ہارڈ اینڈ سوفٹ بیسکلی اب ہم بات کرتے ہیں ہارڈ ایسیڈ اینڈ سوفٹ ایسیڈ کی سرزبیلے اس میں بات یہ ہے کہ ایکسیپٹر ایٹم ایس اف سمال سائیڈ ہارڈ ایسیڈ جو ہیں وہ بلکل سمال سائیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکس سرم دیکھتے ہیں اس میں ہائی پوزٹیو چارج سیدھی سے بات ہے جس کا سمال سائیڈ ہوگا اس کا ہائی پوزٹیو چارج ہوگا نووویلس الیکٹرون دیکھن بی ایسیلی ایکسائٹی بات یہ ہے کہ ایک نیوکلیس ہے جس پہ بہت زیادہ پوزٹیو چارج وہ اپنے الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچ کے رکھے گا جب وہ الیکٹرون کو کھینچے گا تو ظاہری سے بات ہے اس کا سائیڈ بہت سمال وجہ گا اس طرح یہی ہے ہارڈ ایسیڈ کی وجہ کہ ان میں ان کا سائیڈ سمال ہوتا ہے اور ان کا ہائی پوزٹیو چارج ہوتا ہے ہائی پوزٹیو چارج کی وجہ سے الیکٹرون دیکھنٹی اپنی طرف کھینچ کے رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا سائیڈ سمال ہوتا ہے اس کے اوپیزٹ دیکھ لیتے ہیں سوفٹ ایسیڈ کو سوفٹ ایسیڈ is of large size لو پوزٹیو چارج جب لو پوزٹیو چارج ہوگا تو الیکٹرون دیکھنٹی کو اپنی طرف کم کھینچ کے رکھیں گے جس کی وجہ سے الیکٹرون دیکھنٹی تھوڑی سی باہر کی طرف ہوگی جس سے اس کا سائیڈ تھوڑا بڑا لگے گا اس طرح ویلنس الیکٹرون دیکھن بھی ایسیلی ایکسائٹیڈ اس کے ویلنس الیکٹرون ہوتے ہیں جو کہ ایکسائٹیڈ ہو سکتے ہیں ہارڈ ایسیڈ کی ایگزامپل میں آتا ہے لیتھیم، ہائیڈرونیم، الیمینیم بھی آ سکتا ہے اور اس کی طرح اس میں ایجیو پوزیٹیو اور سی ایو پوزیٹیو آئے نہ سکتے ہیں یہ تھی بیسیلی ہارڈ بیس اور سوف بیس اور ہارڈ ڈیسن اور سوف بیس اب ہم شایب کچھ اپلیکیشن ڈسکس کرتے ہیں اس کی اپلیکیشن میں سب سے بہلے ہم بات کریں گے بارڈ نیچری بارڈ نیچر کیا ہے؟ بارڈ نیچر کیا ہے کہ دو چیزیں ریکٹ کرتی ہیں تو ہمیں بارڈ کیسا بنتا ہے؟ بیسیلی یہ ہے بارڈ نیچر تو اس کو سیپ سے ہم ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ دو چیزوں میں بارڈ کیسے بنتا ہے؟ اگر سوفٹ ایسیڈ ہے تو جب وہ سوفٹ بیس کے ساتھ ریکٹ کرے گا تو بارڈ جو بنے گا وہ کوبینٹ ہوگا اور ہارڈ ایسیڈ جو ہے وہ جب ہارڈ بیس کے ساتھ ریکٹ کرے گا تو بارڈ جو ہوگا وہ آئینک ہوگا یہ ہے اس کا تھوڑا بارڈ نیچر اب ہم بات کریں گے ڈبل ڈسپلیسمنٹ ایکشن کی فارجمپل لیتھیم آئیڈ آئیڈ اور سیور فرورائیڈ پر جب ہم ریاکٹ کرتے ہیں تو یہ مطلب اس کی ڈبل ڈسپلیسمنٹ کیوں اٹھتی ہے؟ فارجمپل دنیا میں اگر کسی کا بڑی ہائٹ ہے تو وہ پسند کرتا ہے اس بندے کو جس کی بھی بڑی ہائٹ ہو اور جو چھوٹی ہائٹ والے ہیں وہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جس کی چھوٹی ہائٹ ہو اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے الیکشن میں لیتھیم آیڈ آیا جوار ڈسپلیسoting ہے اور آئیڈ 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 بگ سائز ہوتا ہے کیوں سلور سیور فرورائیڈ بگیسotiitch کے ساتھ آپ اگر بڑے سیور فرورائیڈ نظر سائز ساختگی اچھوے پر نیزماغٹ کر سور پندگیسی سیکھو descending سے اوپر نیزل علیہ حیرت کہ بڑی سیور سیور پہتھانے جو انفرل ہون ہے اب ایک سمال سائز کے ساتھ اس بڑے سلام کے ساتھ یہ دونوں حقا یا ایتنا احساب نہیں ہے کمپیٹ � �ین جید Edit nu آیم لیتھیوم یہ سمال سائز ہے فلورائیڈ جو ہے یہ بھی ہارڈ اسیڈ ہے یہ ہارڈ بیس ہے یہ دونوں ریاکٹ کریں گے اور یہاں دیکھا جائے یہ سافٹ اسیڈ ہے دونوں بگ سائز ہیں تو یہ دونوں ریاکٹ کر کے خود اپنا کھمپورڈ مزا لیں گے ہم نے یہاں دیکھا کہ جب دونوں کا سائز سیملر ہوتا ہے تو پھر ان کے درمیان جو وارنی ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں جب ایک small سائز کا اور ایک بڑے سائز کے ساتھ اچھی نہیں ہوتی جب آپ اس کے ساتھ ریعت کی ہے LSF جب یہ جو سیاتھ کے ساتھ ریعت کیلئے جس کا سیاتھ ہے جب آپ اس کے ساتھ ریعت کیلئے جس کا سیاتھ ہے اس طرح اسہ لکشی mix سائز کیلئے سیوں سائز کے عندش فتح آیا اس طرح Swe survivor کوی آسaf 6 اور co i6 کے لئے Garcia被ر دیکھت دیا ہے 이건 کبارٹ کی جو ہے وہ کوڈینیشن نمبر پلستری ہے دونوں کے کیس میں پلستری ہے اور سی او یہ ہے ہارڈ اسٹڈ ہو گیا ٹھیک ہے فورورائیڈ جو ہے یہ ہارڈ بیس ہے آئیڈر جو ہے یہ سوٹ بیس ہے تو جب اگر ہم دیکھا دیں کہ کمپلیکس یہ جو کمپلیکس ہے جس میں ہارڈ اسٹڈ اور ہارڈ بیس انبولد ہیں یہ کمپلیکس جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوگا جبکہ ہم اگر یہ دیکھا دیں جس کو ہم نے ہارڈ اسٹڈ ہے اور سوٹ بیس ہے ایک بیگ سائز ہے ایک سمال سائز ہے تو ان کا جو ہے وہ کمپلیکس اتنا سٹیبل نہیں ہوگا یہ تھا ہمارا بیسیکلی تھوڑا کنسپٹ سب سے بھی نے ہارڈ اسٹڈ اور ہارڈ بیس اور سوٹ اسٹڈ اور سوٹ بیس کو ڈسکس کیا اس کے پاس ہم نے یہ چیز کی اپلیکیشن ڈسکس کر دیں تھینکیو